Hey what's up guys and this is محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بی سٹائلنگ So guys کافی زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کس طرح اپنی بیئرڈ کو سٹریٹ کر سکتے ہیں وہ ویڈو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کمنٹ بھی کیے تھے کہ میری جو بیئرڈ ہے نا وہ یعنی کہ فل بھری نہیں ہے اور کئی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم کس طرح ہم اپنی جو بیئرڈ ہے اسے گروت کروا سکتے ہیں اور کئی لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ میری جو بیئرڈ ہے وہ یہاں سے تھوڑی آئی ہے پھر اس کے بعد یہی حصہ تھوڑا کھال لی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی آگیا آئی ہے اس طرح یعنی کہ جو پوری بیئرڈ ہے وہ بھر کے نہیں آئی ہوئی تھی اسی کے بارے میں لوگوں نے کمنٹ کیے تھے آج کی اس فیڈم میں آپ کو بتانے والوں ایک ایسا بیئرڈ اوئل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ مقبولیت لکھ چکا ہے اس بیئرڈ کے بارے میں بات کریں گے آپ کو اس کا رویو دوں گا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہاں سے پرچیز کرنا ہے کتنے کا ملے گا کیسے کیسے یوز کرنا ہے اس کے بینفیس پر بات ہوگی تو آپ لوگوں سے بیسے چھوٹی روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کریں اور ساتھ بیل لیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل سے ملتی رہیں سو گائے سری اپیرام شروع کرتے ہیں سو گائے جس بیئرڈ اوئل کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں اس کا بیسکلی نام تو کوئی نہیں ہے بیئرڈ گروت ہی لکھا ہوا ہے سو بیسکلی اس کا نام بھی یہی ہے بیئرڈ گروت سو اسپیشلی یہ ویسے دیزائن کیا گیا ہے بیئرڈ کے لیے بیئرڈ اوئل ہی ہے بیسکلی اتنا لوگ آپ کو پتہ بھی ہم ہیرز کے لیے اوئلی یوز کرتے ہیں جیسا کہ کوکنیٹ اوئل وغیرہ اس کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں سرسوں کا تیل تو لوگ کئی وہ پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اور وہ ہم اپنے سر پر لگاتے ہیں داڑی کے لیے کوئی سیپریڈ اوئل ہوئی ہے وہ وارسو ایوت سو آج اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیئرڈ اوئل شیئر کروں گا سو چلیے اس کی لکھ پہ بھی بہلے بات کرتے ہیں کیسے دیکھنے میں ہے کیسا اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے سو گائیس دیکھنے میں تو بیئرڈ اوئل ایسا ہے ٹھیک ہے ڈروپ شائپ ٹائپ کا یہ ہے جس میں ہم ڈروپ یہاں پہ نکلیں گے تو یہ ایک اوئل ہے اس کو یوز کرنے کا بیسکلی میتھر بھی سیمپل ہے اس کے دروپ کو اپنے اپنے ہاتھوں کے اوپر لینا ہے یار رکھیے آپ نے صرف تین سے چار ہی دروپ اپنے بیئرڈ کے اوپر لگانے ہیں زیادہ نہیں لگانے کیونکہ اتنے ہی کافی ہیں پھر اس کے بعد سیمپلی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح آپ نے تھوڑا سا اس طرح اپنے اس کو کر لینا ہے پھر اس کے بعد اپنی بیرڈ کے اوپر اس طریقے سے آپ نے اسے لگانا ہے کہ سمپلی جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں گا اس طریقے سے بتانا لگانا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میری بیرڈ آئی ہے فارجہ میں یہاں سے اور یہ حصہ خالی ہے پھر اس کے بعد پھر یہاں پہ بیرڈ ہے تو آپ نے سمپلی بیرڈ ایسے کر کے اپنی وہاں پہ جہاں پہ بیرڈ آپ کے نہیں آئی ہوئی جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ بیڈ وہاں پہ آپ کی گروتھ کریں وہاں پہ اسی ایسے آپ لگانا ہے لگانا ہے سمپلی آپ اس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیے اب بات کر لیتے ہیں یہ کتنا فائدہ مند ہے اور اگر آپ کو اسے پرچیز کرنا ہے تو آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں میں سے نہیں کہا جو داڑیاں میرے بھی اتنی بڑھ کے نہیں آئی ہوئی ہے تو میں نے اسے یوز کیا ہے تقریباً 15 دیز 15 دن میں نے اس کو یوز کیا ہے اور یوز کرنے کے بعد گائز مجھے جس سے بینفیٹس ملے ہیں وہ اتنے خاصا مجھے نہیں ملے یعنی کہ یہ ہے مجھے تقریباً اس سے فائدہ ہوا ہے 25-30% اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے باقی 70% مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا یعنی کہ میرے بال جتنے میں چاہتا گروتھ ہوں اتنے نہیں ہوئے یا جتنے بال چاہتا تھا کہ میرے بال گھنے ہو جائیں اتنے نہیں ہوئے ہیں یعنی کہ یہ آپ کو لٹلی اماؤنٹ میں مجھے فائدہ دیا ہے اس نے ویسے یہ میں نے یوز کیا ہے اور 15 دیز میں مجھے لٹلی اس سے فائدہ ہوا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اکدم سے یہ فائدہ دینا شروع کر دے گا لیکن مجھے لٹلی چاہتا ہے فائدہ ہوا ہے اب رہی بات کہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہاں سے پرچیز کرنا ہے اور آپ کو کتنے کا پاکستان مارکٹ میں یہ مل جائے گا سو اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں غائز تو آپ دراز کے اوپر جا کے بات سانے سے پرچیز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات شیل کرتا جاؤں کہ دراز کے اوپر کوئی بندہ چار سو کا شیل کر رہا ہے کوئی تین سو کا کوئی دوستوں کا کوئی سو کا کوئی اسی روپے کا بھی شیل کر رہا ہے کوئی ستر روپے کا بھی شیل کر رہا ہے اب یہ چیز ویسے نا کافی حیران کون ہے پتہ ہی نہیں لگتا کوئی جنمن کچھے لگا رہا ہے کوئی ریال فیک کر رہا ہے اس لیے آپ لوگوں سے رکیس کروں گا اگر آپ مارکٹ سے پرچیز کرتے ہیں یا پھر آپ دراز سے پرچیز کرتے ہیں آپ اس چیز کو کنفرم کر کے پرچیز کریں گا کہ جو بھی چیز آپ پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں وہ اریجنل ہو اوکی غائز تو آپ بیسیکلی اریجنل چیز یوز کریں ٹھیک ہے پھر آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ ہی فائدہ ہوگا سو مجھے یہ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لٹلی اماؤنٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بھی جو بیرڈ ہے اس کو آپ شائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایز شائنر بھی یوز کر سکتے ہیں سو گائز یہ تھی ہماری چھوٹش ویڈیو امید کروں گا آپ کو پسند آئی اگر آپ کو ہماری چھوٹش لگے اس کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ناشوڑے میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ پیس